جے ای اور نیت پریقشہ پر اب گھماسان بڑھ گیا ہے ابھی تک چھاتروں اور ایبھاکوں کی طرف سے اس میں ٹالنے کی اپیل تھی مگر اب بپکشی دل اس مدے پر لام مند ہوئے ہیں دیکھیں ایک رپورٹ کے ذریعے اس پورے معاملے کو ستمبر مہینے میں ہونے والے جوائنٹ انٹرینس ایکزامنیشن یعنی کی جے ای اور نیشنل الیجیبیلٹی کم انٹرینس ٹیسٹ یعنی کی این ای ٹی کو کورونا وائرس مہاماری کی وجہ سے اس تھگیت کرنے کے لیے سرکار سے چھاتر انروت کر رہے تھے مگر اس بیش تمام وپکشی پارٹیوں نے لام مند ہو کر ان پرکشاؤں کو ٹالنے کے لیے مہین چھیڑ دی ہے دلیل دی جا رہی ہے کہ جب دیش میں کورونا کے معاملے کچھ ہزار تھے اس سبے سرکار نے پرکشہ اس تھگیت کر دی اور اب جب معاملے 31 لاکھ کے پار پہنچ چکے ہیں تو پرکشہ کا آئیوجن کیا جا رہا ہے وپکش کے لام مند ہونے کا عالم یہ ہے کہ پرینکہ گاندھی سے لے کر مائیواتی، تیجسوی آدو، آدت تی ٹھاکرے، منیش سیسو دیا آسو دن اوے سی، ایم کے سٹالنگ تک سر میں سر ملا رہے ہیں حد تو یہ ہے کہ چراغ پاسوان بھی وپکش کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں ایک دن پہلے راحل گاندھی نے ٹوئٹ کر کہا آج ہمارے لاکھوں چھاتر سرکار سے کچھ کہہ رہے ہیں NET اور JEE پرکشہ کے بارے میں ان کی بات سنی جانے چاہیے اور سرکار کو ایک سارتھک حل لکالنا چاہیے ان ویروت اور اپیل کے پہلے یہ معاملہ سپریم کورٹ بھی پہنچ چکا ہے اور دیش کے سب سے بڑی عدالت نے پرکشہ کا آئیوجن کرنے کی انومتی بھی دے دی ہے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی یعنی کی NTA بھی پرکشہ کے حق میں ہے NTA کا ترک ہے کہ اگر اس سال پرکشہ استغیت ہوتی ہے تو یہ اگلے سال کے شیکشنک کالندر کو پربھاوت کرے گا دراصل جولائی میں شکشہ منترالے کی اور سے NET اور JEE پرکشہ کے تاریخ کی گھوشنا کے بعد سے ہی چھاتر اپنی ناراضگی ویکت کر رہے ہیں مگر جب کورونا کال میں سپریم کورٹ نے CBSE اور ICSE کے پرکشہ رد کی تھی تب سے یہ ویروت اور بڑھ گیا تھا حالانکہ جھاتروں کا ایک گھوٹ اس پرکشہ کی پرکش میں بھی ہے ہمیں ایکزام دینا ہے اور بیپچ پارٹی کیا کہتی ہمیں اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم ہاستل میں رہتے ہیں اس کا وہ میرا ایک year خراب ہو جائے گا اسے ہمیں ایکزام دینا ہے ہم لوگ سے کیا مطلب ہے ہم لوگ نے تو ریاری پوری کی ہے ہم لوگ کا year پہ کار جائے گا پر اچھاں جیسے بھیوں کرانی تو چاہیے پوری سیپٹی کا پربند کیا جائے اور سب پربند دیکھا جائے کیا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے ابھی پچھ تو اپنا کام کرتی رہتی ہے ان سے ہمیں کیا لینا دینا ٹائم لے آرام سے کرائیں کوئی وہ نہیں ہے کی آپ کو ایک ساتھ ہی سارے پیپر کرانے ہیں کی کھٹا کرانی بھیڑ کرنی ہے نہیں آرام سے کرائیے تین سیپٹے ہیں آرام سے دو سیپٹے میں کرائیے ایک سیپٹے میں کرائیے لیکن کرائیے جب روز کو دراصل جے ای ای مین پرکشہ آئی ایٹی اور اینجینیرنگ کالیجز میں پروریش کے لیے آئیوجت کیا جاتا ہے پرکشہ ایک سال میں دو بار جنوری اور اپریل میں آئیوجت کی جاتی ہے جس کا آئیوجن اینٹی اے کی اور سے کیا جاتا ہے تو وہیں این ایٹی پرکشہ پورے دیش میں میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز میں پروریش کے لیے ہوتا ہے بیورو ریپورٹ آر نائن ٹی وی اتر پردیش اتراخند